پنجاب کی پٹیالا لوگ سبہ سیٹ سے عام آدمی پارٹی نے اپنی ساخ بچانے کے لیے نینہ مطل کو میدان میں اتارا ہے نینہ مطل کا مقابلہ مکہ منطری کیپٹن امرندر سنگھ کی دھرم پتنی پرنیت کور سے ہے پرنیت کور تین بار پٹیالا سے جیت کر لوگ سبہ میں جا چکی ہے یو پی ٹو میں مہارانی پرنیت کور ویدیش منطرالے میں راجہ منطری بھی رہی تھی پچھلی بار پٹیالا سے عام آدمی پارٹی کی ٹکٹ پر چناف جیتنے والے ڈاکٹر دھرم ویر گاندی بھی میدان میں ہیں ڈاکٹر دھرم ویر گاندی نے آپ سے الگ ہو کر نوہ پنجاب پارٹی کا گٹھن کر لیا ہے اکالی بھاجپا گٹھوندن نے پورا منطری سرجی سنگھ رکھڑا کو امیدوار بنایا ہے نینہ مطل راجپورا کے ایک کاروباری پروار سے سمدھ رکھتی ہے نینہ مطل نے پنجابی یونیورسٹی سے ارث ساشتر اور راجنیتی ساشتر کے ساتھ گریجویشن کی ہے نینہ مطل نے دوزار تیرہ کے دلی بیدان سوہ چناف میں عام آدمی پارٹی کے لیے کام کیا تھا جوک سوہ چناف میں نینہ مطل نے ڈاکٹر دھرم ویر گاندی کی کام جاوی کے لیے بھی سکریہ بھومی کا نبھائی تھی دوزار سولہ میں نینہ مطل کو عام آدمی پارٹی کے میلہ ونگ کا پٹیالا جون کا سن یوجک نکت کر دیا گیا دوزار سترہ میں نینہ مطل کو آپ کا سٹیٹ وائس پرائیڈنڈ نکت کیا گیا اس سمیں ویپ پارٹی کے ٹریڈ اینڈ انڈرسٹی ونگ کی پردھان ہے نینہ مطل گریبوں ویکلانگوں اور ویدھواؤں کے لیے کام کرنے والی کئی سیم سوی سنشتاؤں سے بھی جوڑی ہوئی ہیں نینہ مطل کے پروار کی رانی تک پرشت بھومی رہی ہے نینہ مطل کے دادا سسر دلہ رام نے انیس سو باون میں رامہ منڈی سے ویدھان سبا کا چناب لڑا تھا بعد میں دلہ رام مطل رامہ منشپل کمیٹی کے دس سال تک پردھان رہے تھے نینہ مطل کے سسر اوم پرکاش مطل بھی رامہ منشپل کمیٹی کے صدسے رہے ہیں نینہ مطل کے پروار کا کاروار پنجاب چنڈگر گڑھ گاو اور دلی تک فیلہ ہے اپنے پرچار ابھیان کے دوران نینہ مطل کانگرس اور اکالی دل پر نشانہ لگاتی ہے نینہ مطل کہتی ہے کہ کانگرس اور اکالی دل پروار وادکہ پوشن کرتے ہیں دونوں ہی پارٹیاں بھرشتہ چار کے دلدل میں بھی فسی ہوئی ہیں نینہ مطل کہتی ہے کہ اکالی دل پر گرو گراند صاحب کی بیعدوی کا اروپ ہے تو کیپٹن امرندر سنگھ پر گھٹکا صاحب کی جھوٹی قسم اٹھانے کا دوش ہے نینہ مطل کہتی ہے کہ نشہ روکنے کے نام پر کیپٹن سرکار نے عام لوگوں کا گلہ دبایا ہے اور بڑے مگرمچ ابھی بھی کھولے گھوم رہے ہیں نینہ مطل کانگرس اور اکالی دل پر ملی بھکت کے اروپ بھی لگاتی ہے نینہ مطل پٹیالا سے اپنی جیت کا دعویٰ کرتی ہے نینہ مطل کہتی ہے کہ پٹیالا کے متاتہ ایک پر پھر محل والوں کو ہرانے کا من بنا چکے ہیں نینہ مطل کہتی ہے کہ گٹ وندن کے امید ورد سرجید سنگھ رکھڑا کا پٹیالا میں کوئی ادھار نہیں ہے نینہ مطل کا نشہنا ڈاکٹر دھرم ویر گاندھی پر بھی رہتا ہے ڈاکٹر دھرم ویر گاندھی کو مت داتاوں کا جواہ ملتا ہے کہ پچھلی بار انہوں نے جھاڑو کو ووٹ دیا تھا اور اس بار پھر سے جھاڑو کو ہی ووٹ دیں گے نینہ مطل دعویٰ کرتی ہے کہ 2014 میں عام آدمی پارٹی نے 33% ووٹ لے کر جیت درج کی تھی اور پارٹی کا ووٹ پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے چناب پرچار ابھیان کے دوران نینہ مطل کے ساتھ کچھ ویوات بھی جڑے ہیں چناب ایوگ نے راجپورہ کے تریکوری علاقے میں نینہ مطل کا پرچار کر رہے ایک فرجی نمبر پلیٹ والے واہن کو پکڑا تھا اس معاملے میں واہن چلانے والے رجت نام کے ایک ویقتی کے قلعہ مقدمہ بھی درج ہوا ہے نینہ مطل اس کے لئے واہنوں کی اپورتی کرنے والے ٹھیکے دارت کو جمعہ دارتی ہیں چناب پرچار کے دوران ایک بار نینہ مطل گلتی سے سنگروڑ لوگ صبح ہلکے کے کاموں میں بھی چلی گئی تھی نینہ مطل پٹیالا کے مدداتوں کو دلی کی طرح وکاش کا فروسہ دیتی ہے نینہ مطل اروند کیجریوال کی سرکار دوارہ سکشہ اور سواستہ کے چھتر میں کیے گے کاموں کا اُلے کرتی دلی میں مددان کے بعد اروند کیجریوال منیش سی شودیا اور دوسرے نیتہ پنجاب میں ڈیرہ ڈالیں میشن 2013 کو لے کر چل رہے کیپٹن امریندر سنگھ پھر سے اپنے پٹیالا کے قلعے کو بچانا چاہیں گے ڈاکٹر دھرم بیر گاندی ایک بار پھر سے عام آدمی کا چہرہ بن کر اس سیٹ سے جیتنے کی امیر کر رہے ہیں نینہ مطل پٹیالا کے سیٹ پر عام آدمی پارٹی کی وراثت کو بچانے میں کوئی کور قصر باقی نہیں رکھنا چاہتی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہمارے ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنے والد